ہائی فرینڈز میں آپ کا دوست عزب حسین ایک بار کر راہ سے مخاطم ہوں انڈرس اکیڈمی آف میزک اینڈ پرفارمنٹ ہارٹ کے پلیٹ فارم سے پچھلی ایس پارک میں میں نے موسیقی کی ٹرمز آپ کو سمجھائیں تھی جو گلاسیکل موسیقی میں اور عام موسیقی میں جو ٹرمز یعنی صلاحات استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد میں نے تھارٹ سمجھانے شروع کیے تھے اور تھارٹ کی تھارٹ کی سرگر میں اور ان کی چلن اور ان کی پکڑ بھی سمجھائی تھی اس سلسلے میں میں چار تھارٹ آپ کو سمجھا چکا ہوں آج میں آپ کو دس تھارٹوں میں سے کلاسیکل موسیقی کا پانچ پار تھارٹ پھیرو تھارٹ کے بارے میں آپ کو آگائی دوں گا یہ تو آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے کہ تھارٹ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی آروہی اور عمروہی ہاروہی یعنی چڑھاؤ اور عمروہی یعنی اتار اتار چڑھاؤ دونوں مکمل ساتھ سروں کے ساتھ جائیں یعنی جاتے ہوئے بھی ساتھ سر لگیں اور آتے ہوئے بھی ساتھ سر لگیں اگر ان میں سے ایک بھی سر جانے یا آنے میں کم ہوگا تو وہ کوئی راگ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ تھارٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تھارٹ کی بنیادی شرط ہے راگ بھیرف جو ہے اس کو تھارٹ بھیرف جو ہے اس کو شاسریہ سنڈید میں اور کرناٹ کا سنڈید میں بھیرف تھارٹ کے نام سے پہجانا جاتا ہے جبکہ یہاں پاکستان کے علاقے میں اور خصوصاً سندھ کے علاقے میں اس کو راگ بھیرو بھی بولتے ہیں یہ کوئی اچھم بھی بات نہیں ہے یہ تلفز کا پرونسیشن کا اور لہجو کا فرق ہے مطلب اے کی ہے یہ جو راگ ہے اس کی کیفیت جو ہے وہ بڑی شان و شوقت والی روگ اور دردبے والی ہے لہذا اسی وجہ سے یہ تھارٹ بھی رہے اور اس کا راگ جو بھیرو ہے وہ موسیقی میں فلم کے اندر یا غزنوں کے اندر یا لائٹ سیمی کلاسیکل کے اندر بہت کم استعمال ہوا ہے لیکن جن عظیم موسیقالوں نے اس کو استعمال کیا ہے چاہے وہ تربیہ انداز میں کیا ہو یا چاہے وہ غمگین انداز میں کیا ہو علمی انداز میں کیا ہو لیکن اس کے اندر اس کی غمگینی یا طرب کو یا خوشی کو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بھی اس میں وہ شان و شکر والی کیفیت کو برقرار رکھا ہے اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس راگ میں کوئی تھمریاں بھی نہیں گائیں جاتی عام دور پر مرویج نہیں ہے خیال گائے کی میں انپلتہ یہ راگ بہت بہت کمال کرتا ہے اس کو گانے کا وقت جو ہے وہ الہصبح یہ تھاٹ اور اس کے تمام راگ الہصبح یعنی صبح کے وقت گائے جاتے ہیں یعنی جب سہر کا وقت ہوتا ہے رات کا پچھلا پہر اور صبح ہونے والی ہو اس وقت یہ گائے جاتا ہے سور ہوتا ہے وہ بہر اٹھاٹ کا سمواتی سور جو ہے وہ نکھا دے تو اب میں آپ کو پریکٹیکلی اس راگ کی نوٹیشن یہ سرجم بھی کر کے بتاؤں گا اس کے بعد اس کا چلن بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کی پکڑ بھی بتاؤں گا کہ اس راگ کی نوٹیشن اور راگ کس طرح یہ کھلے گا اور وادی سور اور سمواتی سور کس طرح سے ظاہر ہو گیا آئے گی راگ کی شکل کو معلوم کرنے کے لیے دنیا دی طور پر جو بات ہے وہ اس کی نوٹیشن ہوتی ہے اور سور کو اپنی جگہ پر صحیح طور پر لگانا اور اس کا مقربہ مقام پہ اس کو پرتنا اسی کا نامی اصل میں موسیقی کا صحیح طور پر سیکھنا ہے آگے چل کر ان تھاٹوں اور ان سے منسلک جو راگ ہیں ان کے بارے میں ہنگور تبو بھی کریں گے اور ان کو پریکٹیکلی بھی کریں گے اور ان میں جو اسنائیاں ہیں وہ ردن کے ساتھ بھی اگلی اس بات میں آپ کو سمجھیں گے فل وقت میں بھیرو تھاٹ کا سرگم یعنی نوٹیشن اس کی شکل اس کا چلن اور اس کی پکڑ کوش کرنا منائزہ ہو پہلے بھیرو تھاٹ کا سرگم یعنی نوٹیشن موسیقی 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 یہ اس کی چلن ہے اس ڈھاٹ کی اب اس کی پکڑ کس طرح ہوگی جب اس کو کسی راگ راگ کو کسی بندش میں ادرگایا جائے گا تو اس کی پکڑ اور اٹھان کس طرح سے ہوگی مردنے گلے سال سا پا در پا 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 در پا در سال سارے سال سارے گھرے سارے سال سارے در پا 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 در مانگلے در سال در مانگلے سارے تر سارے مانگلے در مانگلے اسے طرح سے پکڑ دے گی اب اس سن پہ جو گندار پٹکاؤ ہے وہ اس وجہ سے بھی اس کو بادی سرائے ساری دھائی 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 اب آپ لیٹھ رہے تھے کہ ہم بار بار گندار کے سور کو استعمال کر رہے ہو اس وجہ سے جراغ اسی گندار کے سور کو گھومتا ہے گندار اس کا یہ بھی کہاں بادی سور ہے آج کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے لسن میں میں آپ کو موسیقی کا چھٹا تھاٹ یعنی آساوری تھاٹ کے بارے میں میں آپ کو معلومات فرام کروں گا اور اسی طرح اس کی چیلنگ مکرد برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو بہت بہت سے سنیں اور اس پر پریکٹس کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور اس پر اپنے کمیٹس نے اور وہ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ہم سے کوئی فرمائش کر سکتے ہیں آپ عجت کر سکتے ہیں میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا بھائی ہوں اور مجھے یہ بند سمجھئے تھا کہ میں کوئی آپ کا گروہ یا کوئی بڑا اصطار پس میں آپ کو ایک دوستی کے ناتے لیے سب کچھ سکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جو کچھ کو جاتا ہے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل کی بٹن کو دربا کر آئیک آن کو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں بہت شکریہ خدا حافظ